بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم پیام سبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ایک موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے اہد کے دو جید علماء اور ان سے ہم سیکھتے ہیں اپنے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں علمی کمی دور کرتے ہیں ہمارے معزز علماء ہماری اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح جینا ہے وقار کے ساتھ ہمارا دین کس طرح ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے خواتین حضرات آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ موضوع ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا عجر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر عطی اللہ و عطی الرسول کی بات ہوتی ہے بارہا ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں جو ہم پر فرض ہے اس کا عجر انعام اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھے ہیں قرآن کریم اس بابت کیا فرما رہا ہے فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں یا کیا کیا ہیں تفصیلاً بات کریں گے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان کے لیے خواتین وزرات یہ اللہ کا فضل اور یہ اللہ اکبر انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین تو یہ جنت میں ساتھ رہیں گے یا دنیا ہی میں اچھے لوگوں کی کمپنی ان حضرات کو مل جائے گی کہ جو اتبا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری گفتگوی زیل میں ہوگی خواتین وزرات دو جید علماء کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان کئی کتابوں کے مصنف ایک جانا مانا نام محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا محترم مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں محترم اللامہ سید رضی جعفر صاحب حضرت تشریف لاتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللامہ صاحب سے ہم نے ناسی کھا ہو قبلہ آپ کی بڑی نوازش بڑی محبت دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدیب کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ النساء اور آیات سکسٹی نائن سیونٹی انتر اور ستر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئیکا معاللذین انعماللہ فاولئیکا معاللذین انعماللہ اللہ علیہم من النبیین من النبیین والصدیقین والشہداء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اعوذق اللہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے صدق اللہ لزیم خوالچین وزرات آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوار رکھیں قبلہ مفتی منعب الرحمن صاحب کی خدمت میں اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل کے سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کے کس صورت میں مسجد قبا کا ذکر آیا ہے تین آپشنز صورت توبہ یا صورت زہا یا صورت انفال جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092134527009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092134300980 ہمارا ایمیل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194 حضرت ارشاد فرمائیے کہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا عجر انعامات اللہ تعالی نے کون کون سے انعامات بیان فرمائے ہیں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومسلیاً ومسلماً على رسول اللہ وعلى آلہ الكرام وصحبه العظام اجمعین انعیقم صاحب عامال کا جو بدل ہے اسے ثواب بھی کہا گیا ہے عجر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے ٹھیک اور جزا سے بھی تعبیر کیا گیا ہے فرق یہ ہے کہ جزا کو قرآن مجید نعام رکھا جو مومین صالحین ہیں ان کے عامال کے لیے بھی جزا کا ذکر ہوا اور جو اللہ کے مبغوظ ہیں مخالف ہیں ان کی سزا کے لیے بھی جزا کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے جہاں جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا عجر کیا ہے جہاں تو ایک تو خداپ نے یہ آیت منتخب فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کو منعم علیہ کی مائیت نصیب ہوگی ان کی رفاقت نصیب ہوگی ان کی صحبت نصیب ہوگی ان کا قرب نصیب ہوگا اور یہ سعادت انہیں اللہ تعالیٰ اطاعت فرمائے گا اور فرمایا کہ وہ طبقات کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ ڈیکلیئر کر دیا ہے قرآن کریم میں تو وہ جماعت انبیاء ہے جماعت صدیقین ہیں جماعت شہداء ہے اور جماعت صالحین ہیں جن کو ہم علیاء کاملین سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور پھر بتایا کہ یہ جو ہم تمہیں ان کی صحبت یا قربت یا رفاقت اطا کریں گے وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَا تو ان سے بہتر رفیق اور کون ہو سکتا ہے ان سے بہتر رفیق کی کوئی تمنا کیا کر سکتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنثَا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تُيِّبًا کہ مرد و زن میں سے جو نیک عامال کرے وَحُوَ مُؤْمِنَ آج مارے میڈیا پر آتا ہے نا فلانے یہ یاد کیا فلانے یہ یاد کیا فلان محسن انسانیت ہے فلانے یہ کیا فلانے جہاز بنایا فلانے بہتر جہاز بنایا ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی دنیا کا عجر یا سلے کا طلبگار ہے تو سب کے لیے بازار کھلا ہے لیکن جو اخروی عجر کا طلبگار ہے تو اس کے لیے ایمان شرد ہے وَحُوَ مُؤْمِنٌ دَرَانْ حَالِ کہ وہ مؤمن ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا تو ہم پھر اس کو پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور پھر فرمایا نَجْزِهِمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہم نے ہر نیک عمل کا عجر رکھا ہوا ہے لیکن وہ عام میار کے مطابق جس عجر کے حق دار ہیں ہم ان کو ان کے نیک عمل کا اس سے بہتر عجر عطا کریں گے ملٹیپلائی کریں گے اس میں اضافہ کریں گے اپنی بارگاہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجر یہ بتایا کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَوْلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّةِ کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اس کے تقاضوں پر کاربند رہے اور نیک کام کیے تو ایک انام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کی محبت کے نقش مومنوں کے دلوں پر سبت فرما دے گا لوگ تحریکیں چلائیں گے لوگ دلیلیں دیں گے لوگ بہت کچھ کریں گے کہ ان ناموں کا بھولا دیا جائے مٹا دیا جائے لیکن بڑے بڑے نامی اور بادشاہ مٹ گئے لیکن جن کی محبت کے نقوش اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں پر سبت کر دیے صدیان گزرنے کے بعد بھی وہ پہلے سے زیادہ قامت کے ساتھ عالم انسانیت میں کھڑے ہمیں نظر آتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر کی صورت یہ ہے جو قرآن مجید میں فرمایا پھر یہ بھی فرمایا کہ پہلے مشرقین کا ذکر کیا کہ وہ شر البریہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا اُلَائِكُمْ شَرُ الْبَرِیَا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کی اہلِ کتاب میں سے اور مشرقین یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نارِ جہنم میں رہیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہیں لیکن اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ سبحان اللہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِیَا تو اللہ نے ایک لائن کھینج دی کہ اطاعت گزار اس لائن کے اس طرف ہوں گے معسیتکار لائن کے اس طرف ہوں گے اور جَزَاؤُمِن دَرَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنَ اُن کی جزا ان کے رب کے پاس عبدی جنتیں ہیں تجری من تحت حال انہار جن کے نیچے ہم تو ترجمہ کرتے ہیں کہ نہریں جاری ہوں گی لیکن نہر عربی میں دریاء کو کہتے ہیں اور فرمایا کہ خالدین فیہا عبادہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ایک بڑا عزاز یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم غرض عنہ ان کا اللہ تعالی سے معاملہ تیہ ہو چکا تو جن کا اللہ تعالی سے معاملہ تیہ ہو چکا تو مخلوق کی کیا مجال کہ ان کے پر انگوشت نمائی کرے ان کے بارے میں بات کرے ان کو موضوع بحث بنائے اور فرمایا کہ وَذَلِكَ لِمَن خَشِيَ رَبَّ جس کے دل میں اس کے پروردگار کی خشیت ہے اگر وہ اس میراج کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے اپنی قربت کے دروازے کبھی بند نہیں کیے جب چاہیں ان راہوں پہ آسکتے ہیں اللہ والوں کی راہوں پہ آسکتے ہیں سراط اللہزین آنامتا علیہم منام علیہم کی راہوں پہ آسکتے ہیں تو جو ان کا مقام ہوگا یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے قدموں میں جگہ پالیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سراط اللہزین آنامتا علیہم کی بھی بات ہو گئی انام یافتگان میں اللہ ہمیں رکھ اب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں وہ اور نافرمان وہ آپ نے کہا اچھی بات فرمائے کہ ایک لائن کھینچ لی گئی ہے خبیص اور طیب برابر نہیں ہو سکتے ہیں دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں پہلا سوال آپ کی خدمت پر میں رکھتا ہوں کہ اگر ہم اسی آیت کو موضوع بحث بنا لیں اور بہت ساری آیات آ رہی ہیں انعام جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یا انعامات دے رہا ہے فرما برداروں کو ان کا مقام بتا رہا ہے کہ انبیاء صدیق شہدار صالحین ان کی ضرورت فرما دیجئے کہ انبیاء سمجھ میں آتی ہے بات کہ انبیاء کے ساتھ ہم رہیں گے یہ صدیق شہدہ صالحین ان سے مراد کیا ہے اور ہم دنیا میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بد کردار بد سیرت لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی اچھے لوگ نصیب آ جاتے ہیں ارشاد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انیق صاحب آج کا پرگرام آپ کا انتہائی شاندار ہے اور بہت ہی امدہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پورے دین کی اساس اس پر رکھی جا سکتی ہے کہ بھی ہم یہ کریں گے تو کیا ملے گا تو آپ نے جیسے آیت کا انتخاب کیا اس میں چار باتیں کہیں گے انبیاء کا تقرر صدقین کا تقرر شہدہ کا تقرر صالحین کا تقرر صالحین کا لب بہت جامع ہے اور بہت عظیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں ہمارے نبی کے بھی جد ہیں اور سرکارت و عالم کے بعد تمام انبیاء میں افضل ہیں ان کے لئے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ السَّالِحِينَ آخرت میں وہ سالحین میں سمجھے تاکہ انسان سمجھے کہ یہ سالحین کا لفظ کوئی عام انسانوں کے نہیں ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے کہ ابو الانبیاء بھی شمار کیے جائیں گے سالحین میں سے چار باطنیاں کہیں گئی ہیں چار قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کا انعام پانے والوں کی انبیاء صدقین شہدہ سالحین ان کا تقرب دنیا میں بھی آخرت میں بھی تقرب دو قسم کا ہے ایک قرب معنوی ایک قرب جسمانی قرب جسمانی تو ظاہر ہے کہ انبیاء کا ہمیں یہ حاصل نہیں ہو سکتا سب تشریف لے گئے سن گیارہ حجری آخری نبی بھی تشریف لے گئے ان کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے ٹھیک البتہ صدقین رہیں گے شہدہ رہیں گے صالحین رہیں گے سبان اللہ انبیاء سے تقرب دنیا میں جسمانی نہیں ہو سکتا لیکن معنوی ہو سکتا ہے اللہ معنوی ہو سکتا ہے ہم اپنے کردار کو جتنا ان کی تعلیمات سے قریب کریں گے اتنے قرب میں معنوی حاصل ہوتا چاہتا ہے سبان اللہ اس لئے کہ سرکارت و عالم کی بارگاہ میں جو لوگ آئے جتنا ان کا دل شفاف تھا جتنا انہوں نے دین کے لئے جد و جہد کی تھی اتنے ہی ان کو قرب حاصل ہوا بلکل نمائیہ مثال جناب سلمان فارسی کی ہے ایک آتش پرس کے گھر میں پیدا ہوئے مجوسی گھر میں پیدا ہوئے لیکن جب بڑے ہوئے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے آگ جڑا ہوں اس کو سجدہ کروں یہ تو خود میری مخلوق ہے میں نے اس کو لکڑی اکڑی میں ڈال کے اور مٹی سے جلا کے آگ جڑا دے یہ محبود کیسے ہوگی محبود تم میرا خالق ہے جب یہ بات کی تو گھر میں قید کر دیئے گا نہیں نکل لکھ سکتے بات مانو مانا نکل نہیں سکتے قید ہے گھر میں ایک عرصہ گزرا پھر انہوں سے چک نہیں ہے سرحائی خاص کرو پھرار کرو کسی درست انہوں نے اپنی زنجیریں توڑائیں اور گھر کا راستہ حاصل کیا اور چل پڑے اب وہ زمانے میں چونکہ بھی سرکار ہے تو عالم کا دور نہیں آئے تھا ایک بسی میں جاتے ہیں یہاں سب سے اچھا پادری کون ہے اس کے پاس بیٹھتے ہیں دن کی باتیں سیکھتے ہیں وہاں سے دوسرے پادری کے پاس اس سے تیسرے پادری کے پاس یہاں تک کہ آخری پادری نے بتایا کہ اب وہ ذاتِ گرامی کی تشریف آمری کا وقت آ چکا ہے جس کا ہم سب کو انتظار اللہ خوبی وہ مکہ میں بمبوس ہوں گے مدینے میں آئیں گے چنانچہ یہ سی طرح سفر تائے کرتے 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 کہا کہ اب مدینے جانا ہے کیونکہ حضور مدینے میں آنے والے مدینے جانے ہیں جس قافلے میں شامل ہوئے کہ مدینے جانے ہیں ان بہت وقتوں نے ان کو مدینے میں غلام بنا کر بیٹھیا کہ وہ غلامی کی زندگی گزارنے لے یہاں تک کہ خبر ملی کہ سرکار دو عالم تشریف دارے ہیں جس مالک کی ہاں تھے اس سے اجازت لی کہ میں جاؤں اس اقبال کے لیے اس نے کہاں جاؤں گئے سرکار دو عالم کے جہر احمدت سے کہا علامات پہچانی اٹھا سکتے ہیں حضور نے ابا ہٹھائی کونن مورن نبوت کا بوسا لیا پھر بیٹھنے لگے سرکار کا بوسا لیا وہ عید کی بیٹھنے لگے روزانہ ایک گھنٹے کی اجازت لے کے آتے تھے بیٹھتے تھے دن یہ چاہتا تھا کہ میں دین سیکھوں اتباہ کی کامل ترین منزل میں پہنچا یہ شوق عجیب غریب تھا کامل اتباہ کی منزل پہنچا مالک سے ایک گھنٹے کی اجازت ملتی تھی تم جیسے ہی مجھے کامل ہے نہیں کوئی صورت نکلی کہنے ہاں تمہیں ایک میری باگ تیار کرو جس میں پانچ سو خجور کے درخت پھل سے لدے ہوئے یہ تو باری خیمت ہے سخت تریشانہ ہوئے کہا سیلا ہوں فخر فاقے کی زندگی ہے دنہا ابھی جیل سے نکلا ہو تقریبا حضور کے پاس آئے حضور نے کہا اچھا حکم دیا اپنے تمام چاہنے والوں ہر شخص ایک ایک پودا لے کے آئے حضور نے ایک زمین حاصل کی پانچ سو پودے لائے حضور پودے کو دگاتے جا رہے ہیں درخت بنتا جا رہا ہے سبان اللہ درخت بنتا گیا یہاں تک پانچ سو درخت تریشانہ ہو گیا گئے سلمان فارسی انہوں نے جا کے اس مالک سے کہا بھئی باق تیارے چلو لے لو مالک کہا ہے یہاں تو زمین خالی پڑی تھی درخت کیسے پھلی تار درخت کھڑے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا پوچھ اب یہ ہوا کیسے تاکہ یہ اس ذات گرامی کی برکت سے ہوا کہ یہ پودے لگاتے جاتے تھے درخت تھی یاد ہوتا جاتا تھا پھر لگتے جاتے تھے تو اس نے کہا اچھا یہ تو یقین اللہ کے رسول اس نے پھر ایمان قبول بھی کیا جناب سلمان فارسی کو آزاد بھی کیا اور باغ بھی ان کے حوالے کر دیا سبان اللہ اور آج تک وہ باغ جناب سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے مدینہ ملواران تو یہی اتبا اب اس قدر عشق رسول ان کے دل میں اتر گیا کہ جب ایک موقع بجنگ خدنق میں بات ہو رہی تھی کہ سلمان کی کسی کوئی قبیل ہے کہتے ہیں سلمان ہم سے ہے کوئی کہتا ہم سے فرمایے کہ نہیں سلمان و من نا اہل سلمان تو ہم اہلے بیسے ہیں تو بندے مومن اگر چاہے دین کی جس نجو بھی ہو یہ جس نجو سچی ہو اور پاکیزگی کے ساتھ دین کے راہم نے قدم رکھے تو قرب معنوی اسے دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے انبیاء کا اس عظیم مندل پر پہنچ سکتا ہے جس پر سلمان فارسی ہیں یہ اقداد ہیں یا امار ہیں یا دوسرے پیغمبر اسلام کے جیل و قدر اصحاب کریم ہیں ان کی مندل تک پہنچ سکتا ہے قرب جسمانی تو قیامت میں ملے گا مگر قرب جسمانی قرب معنوی یہاں بھی نصیب ہو سکتا ہے اور اس کی زندگی مطنی پاکیزگی آ سکتی ہے کہ وہ جہاں رہے نیک انسانوں کے ساتھ رہے سچوں کے ساتھ رہے شہدہ کے ساتھ رہے تو یہ تین قسمیں مہینجن جن کا قرب سے دنیا بھی حاصل ہو سکتا ہے سبحان اللہ اس کے لئے ایک اور بات کہی گئی ہے ارشاد کہ جو شخص بھی خدا اور ازکر اتباہ کرے گا ہم ان پر آسمانوں سے برکتیں نازل کریں تو ایک طرف آخرت میں تقرب حاصل ہوگا تو دوسری طرف اتباہ رسول کا تقاضی یہ ہوگا کہ انسان کو دنیا میں برکتیں حاصل ہوں گی اور ہم تاریخ میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ جن اقوام نے اتباہ کی منزل کو تیع کیا اللہ نے انہیں دنیا میں بھی سوارا اور آخرت میں بھی سوارا ہم مسلمانوں کی اس وقت کمزوری ہے کہ ہمارا ایمان بھی انتہائی مزمحل ہے اقبال نے کہا تھا کسی موقع پر کہ نماز و روزہ و حج ہے سب کچھ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے ہماری سب سے بڑی کمزور یہی ہے ہر چیز ہمارے زباہر موجود ہیں مگر جو ذات واجب کو ہمارے دل میں راسخ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اللہ اکبر اطاعت کے لیے پہلے ایمان راسخ مقلوب ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حرز جاں بن جائے دل میں مقیم ہو جائے اللہ اکبر اس کے بعد جب اگر میں کھڑا ہو کر یہ کہوں کہ انی وجہ تو وجہ للذی فتر السماوات والردہ حنیفہ تو معلوم ہو کہ مجھے میں کس کی عبادت کر رہا ہوں کس کی اطاعت کر رہا ہوں یہاں پر آپ نے بات فرمائی علامہ صاحب نے بات فرمائی انبیاء بات واضح ہو گئی اب یہ صدیق ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں اللہ اکبر ہمیں پہچان کیسی ہوگی صدیقین کی شہدہ کی صالحین کی اور ان میں کون کون سی خوبیاں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے جو عجر کے طور پہ ہمیں اللہ اور اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد انعام کے طور پہ اللہ ہمیں دے رہا ہے شہدہ جہاں تک پہچان کا تعلق ہے پورا قرآن مجید ان کی پہچان ان کی نشانیاں ان کے آمال و افعال ان کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ کمال تقوی اس کا نام ہے کہ کسی کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باطنہ احسن سرہ احسن من عملہی اور اس لیے کہتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ و نیت المنافق شر من عملہ کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ ہر بندے کا عمل صالح ضروری نہیں کہ اس میں ریاہ ہو لیکن ریاہ کا شائبہ ہو سکتا ہے مگر دل میں جو نیت کرتا ہے جس پر صرف وہ اور اس کا رب مطلع ہے اس میں ریاہ کا کوئی شائبہ نہیں کسی کو نیت پر تو کوئی خارج کا مطلع ہی نہیں ہے تو دکھاوے کا تصور ہی نہیں ہے منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے کیونکہ منافق نیت تو بد کرتا ہے یہ متحق ہے اور یہ تیہ ہے عمل دکھاوے کے لیے سجا کر کرتا ہے سو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر کوئی مشکل آئے مسیبت آئے خوف آئے لالچ آئے تم آئے ترغیب آئے ترہیب آئے تحریص آئے وہ ڈٹے رہے ان کے پائے سبات میں اور پائے استقامت میں لگرش نہیں آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ جب ان کی دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو ان کی روح کے استقبال کے لیے فرشتے اترتے ہیں ان کو بشارت دیتے ہیں کہ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَادُون کہ تمہیں اب آنے والے کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے گدشتہ کسی بات کا رنج و ملال نہیں ہونا چاہیے اور اس جنت کی بشارت سنو کہ جن قتم سے وعدہ کیا گیا تھا چیک نَحْنُوا لِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي انفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَهَاں تمہیں طلب نہیں کرنا پڑے گا اللہ فرماتا ہے کہ جو خواہش کرو گے تو مراد تمہارے سامنے ہوگی جو پھل کھانا چاہو گے تو ہاتھ بڑھانا نہیں پڑے گا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا وَذُلَّتْ خُطُوحَا تَزْلِيلًا تو خود پھل جھک کر ان کے سامنے آ جائیں گے اور ان کی شاخیں جھک جائیں گی پہل اللہ فرماتا ہے کہ نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ میراج ہے کہ بندہ مہمان ہوگا اور ذاتِ غفور الرَّحِيم مزمان ہوگی یہ اس کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی اس کی طرف سے ان کی تحسین ہوگی اور قضر افضائی ہوگی کہ جو اطاعت کے اس عالی ترین شعار پر قائم رہیں گے اور ان کے اعتقاد اور نیت اور عمل اور ظاہر اور باطن سے یہ سب حقیقتیں عاشقہ رہا ہوں گی سبحان اللہ ذہنہ اس بات کو اور میں چاہتا ہوں کہ اور واضح ہو جائے یہ بات متقی پرحزگار اطاعت گزار یا ایواللزین عاملت خلوفی السلم کعف پا یہ تمام اشارے آپ نے اس جانب فرما دیئے اب جب قرآن کریم انہیں انبیاء کو تو الگ رکھ رہا ہے ظاہری جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ انبیاء سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ خط پر نبوت اب کوئی نبی نہیں آسکتا صدیقین شہداء صالحین الگ الگ رکھا ہے یعنی کٹیگریز جنت کی آپ نے بات کی صدیقین کیا راستباز ان کا ان کا ایک مقام تہ کیا جا رہا ہے کہ جن کی جانب یعنی جن کے تعلق سے سچائی کے علاوہ کسی اور چیز کا شائعبہ ہی نہ ہو سکے شہداء کہ اپنے اپنے عمل سے وہ گواہی دیں کہ میرا ہر عمل اور میرا ہر عز اللہ کی گواہی دے رہا ہے صالحین آپ نے اشارہ فرمایا صالحین تو ان کو نصیب تھا جو اصحاب رسول تھے لیکن نبوت کے ساتھ معنوی تعلق ایک لمحے کے لیے بھی امتی کا اور مومن کا منقطع نہیں ہو سکتا اگر وہ تعلق منقطع ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہے گا صدیقین کا جہاں تک آپ نے فرمایا لغت میں تو صدیق کے معنی نہائیت سچا بہت سچا لیکن بعض مفسرین کرام نے صدیق اور صادق میں فرق کیا ہے کہ صادق اسے کہتے ہیں کہ جو بات اس نے کہی ہو ہم عالم زواہر میں دیکھیں گے کہ آیا اس کے قول کے مطابق ہے یا نہیں یا اپنے قول پر وہ پورا اترا یا نہیں اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہے ویسا ہی ہو جائے یسے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھی نے کہا کہ یوسف ایوہ صدیق یوسف اے صدیق کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی جیسے بتائی تھی ویسے ہی تعبیر اس نے دیکھی اور بادشاہ کا درباری بن گیا تو صدیقیت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے اور اس کے بعد شہداء ہیں شہداء ایک تو ہم اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی وحدانیت کی گواہیوں کی درجات ہیں کہ شہد اللہ انہو لا الہ اللہ وال ملائکت و اولو العلم قائم بالقسط کہ پہلے تو یہ کہ اللہ نے شہادت دی کہ صرف وہی استحقاق عبادت رکھتا ہے وہی معبود مطلق ہے اور ملائکہ نے بھی اس کی گواہی دی اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر صاحبان علم نے عدل پر قائم رہتے ہوئے اس توحید کی گواہی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء حق کی شہادت کو ملائک اور اپنی شہادت کے ساتھ متضمن کر کے بیان فرمایا تو اسے معلوم ہا کہ پھر شہادت کی بھی درجات ہوتے ہیں اللہ اپنے حساب سے اور جس کو ہم معروف مانا میں شہید کہتے ہیں وہ پھر اپنے خون سے شہادت ترقم کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت جان کی صورت میں سب سے بڑی نعمت اسے عطا کی ہے وہ مطاع حیات و کائنات کو لاکر اسی عطا کرنے والے کی بارگاہ میں پیش کر دیتا اس لیے فرمایا کہ شہید جب قیامت کی دن اٹھے گا تو اسی طرح سے اس کے زخموں سے تازہ خون رس رہا ہوگا اور وہ خون شہادت دے گا کہ اس نے شہادت حق اور شہادت توحید کا حق ادا کر دیا اور اپنا سب کچھ اس پر نسشہ اور کر دیا اور صالحین جیسے بتایا کہ اس میں جامعیت ہے صالحین میں درجات ہیں انبیاء بھی صالحین میں ہیں صدیقین بھی صالحین میں ہیں شہداء بھی صالحین میں ہیں اور اولیاء کاملین بھی صالحین میں ہیں پھر درجہ بدرجہ عام اہل ایمان اور جو پاکباز لوگ ہیں وہ بھی صالحین میں شامل ہیں اور اسی لیے اس بات کو حدیث پاک میں پسند کیا گیا کہ مومن کی صحبت جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے یا ایہل لغینا منتق اللہ وکونو ما صادقین کہ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تقوی تمہارے وجود کی کی حقیقت تمہارے قلب و قالب میں ڈھل جائے تو صادقین کے ساتھ اپنی مینس سے اختیار کرو صادقین کی رفاقت اختیار کرو ان کے ہم نشین بن جاؤ کیونکہ ان کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ زمین پر کہاں کہاں محلِ ذکر بپا ہے وہ آتے ہیں اور اس پر چھا جاتے ہیں آسمان تک اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا کہ اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے کہ اور تجھ سے تیرا خوف ان کے دل میں تھا تجھ سے تیری جنت کی تمنا کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ دیکھا تو نہیں لیکن بن دیکھے جنت کے اشتیاق کا یہ عالم ہے تو دیکھ لیں تو کیا عالم ہوگا پھر اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے تو فرمایا کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ بن دیکھے ان کی خشیت کا خوف کا یہ عالم ہے تو دیکھنے پر نہ جانے کیا ہوگا پھر اللہ فرماتا ہے تم گواں رہو کہ میں انہوں سب کو بخش دیا فرشتہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک بندہ تو وہاں ایسا بھی تھا جو ارادتاً قصداً شد رحال کر کے ذکر کی محفل میں شامل ہونے کے لئے آئے نہیں تھا لیکن جا رہا تھا سر راہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آ کر بیٹھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ایسے محبوب بندے ہیں جو آ کر بیٹھ بھی جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا وہ کچھ نہ کچھ سعادت پا کر جائے سبحان اللہ اور یہ عجر ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اللہ اکبر وہ شخص جو بظاہر بے عمل نظر آ رہا ہے لیکن وہ اللہ والوں کی صحبت کے حصول کا طلبگار ہے وہ آ کر بیٹھتا ہے اللہ اکبر کتنی اہم بات ہے یہ کہ صالحین کی صحبت کو اختیار کرنا کتنا ضروری ہے اور کس قدر مطلوب ہے اللہ اکبر اب وہ بات کہ جو بات ہم آغاز میں کر رہے تھے کہ یہ انعامات جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ صحبتیں جو حاصل ہوں گی جنت میں تو حاصل ہوں گی لیکن دنیا میں بھی یہ صحبتیں حاصل کی جا سکتی ہیں جو آپ دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے عمال کے بارے میں نرز کے کوئی بہت زخیر عمال تو نہیں ہے اتنی بات ہے تو حب اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو حضور نے فرمایا المرء مامن احبا پھر آدمی اسی کے ساتھ اٹھے گا اور رہے گا جنت میں جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور جگہ آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو میری مئیت چاہتے ہو تو نوافل کی تعداد میں اضافہ کر دو اللہ اکبر اب ٹوڈوز کرنے کے کام بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں یہ پوری کی بہت سی آیات سامنے آ گئیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا عجر کرنے کے کام کیا ہے محبت صاحب اللہم صاحب یہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم اس لائق بنیں کہ جب ہم وہاں پہنچیں تو ہم یہ کہیں مل کر کہ جنت میں بھی اللہ تعالی انہی اطاعتوں کا عجر ہمیں دے رہا ہے کہ ہمیں وہاں ساتھ رکھے گا ارشاد ایک اور آیت بھی اسی سے متعلق کہی جا سکتی ہے کہ سورہ آل عمران کی بظاہر ایک سے اکتیسویں آیت قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِقُمُ اللَّا وَيَخْفِرْ لَكُمْ دُونُوَكُمْ ہے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتبا کرو جا اس کے اتبا کے دو نتیجے بیان کی گئے ایک اللہ تم سے محبت کرنے لگے اور تمہیں مغفرت کرے گا اور مفضی صاحب بڑی اچھی باتیں فرما رہے تھے ایک مقام پر اسی آیت میں جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آگے چل کے شاد ہوتا ہے وَرِزْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرَ سب سے بڑی بات یہ کہ تمہیں اللہ کے خوشنودی حاصل ہوگی کیا بات یہ جو جمعہ ہے وَرِزْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرَ ساری نعمتیں جنمتیں تمہیں بیٹھے ہوگئے ہو پھل آرہے ہیں ٹینیاں جھک رہی ہیں سایہ فگن ہے موسم بہت اچھا ہے ہو رہے ہیں مصور رہے ہیں پتہ نہیں کیا جو کچھ ہے لیکن ان سب کے تذکر کے بعد فرمایا وَرِزْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرَ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے یہ تاکہ انسان پر واضح رہے کہ مادیت سے ہٹ کر تلاش کرے میرے رب کی رضا کیسا چوان اللہ یہ سب نعمتیں سب نعمتیں ہیں مگر نعمتوں سے بالا تر کیا ہے کہ رب کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں اس لئے اشار دو گناہِ کالے ہیں مِرَزْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ ان پر اللہ کی رضا نازی دوگا کیا بات ہے خوشنوٹی نازی اللہم صاحب آپ کی اجازت سے جو آپ نے بات فرمائی کہ الرب ان سے راضی ہو ہم سب کہتے ہیں کہ تُو میرا معبود ہے مَعبود میرا بندہ ہے فَتْخُلِفِ عبادی بات خوری جنتی میرے بندوں میں لاخل ہو جاؤ دیکھیں عبدیت عجیب منزل ہے کہ سرکار دوام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کت بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں تہا بھی یاسین بھی ہیں رحمت الظالمین بھی ہیں مگر عبدیت کمال کی منزل پر ہے کہ جب سفر مراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو نہ ان کے بشیر ہونے کا تذکرہ ہے نہ نظیر ہونے کا تذکرہ ہے نہ تہا کا نہ یاسین کا کہ یہاں پر بندگی کو پیش کر رکھتے ہیں کہ انسان کے ذن میں یہ شعور پیدا ہو کہ در حقیقت اللہ کی بندگی سب سے بڑی چیز ہے میرے المومنین کا ایک رشاد بھی ہے کہ میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی ہے نہ جہنم کے خوف سے کی ہے بلکہ صرف تیری ذات کو نائق عبادت پایا تو سر جھکا دیا تو انسان اپنے دل میں اس بات کو جاگزی کرے کہ سب سے بلیش ہے اللہ کی رضا زمین پر زندگی گزارے اللہ کی رضا سے ضرور ہے اپنے پورے آزب پر کنٹرول رکھیں میری آنکھیں وہ چیزیں نہ دیکھیں جن میں اللہ کی رضا نہ ہو میرے کان وہ باتیں نہ سنیں جن میں اللہ کی رضا نہ ہو میری زبان سے ایسا لفظہ نہیں کلے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو میرے ہاتھ مقام انجام نہ دیں جن میں اللہ کی رضا نہ ہو میں اپنے پیروں سے ایسی جگہ نہ جاؤں جہاں اللہ کی رضا نہ ہو میرے دل میں ایسی بات نہ آئے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو میرے دماغ میں سے خیالات نہ پیدا ہوں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو انسان اپنے دل میں یہ راسخ کرے کہ کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کر رضا الہی کے نعمت اور اسی لئے اشار دوا راضیتا مرضی وہ بندے وہ ہوگی یہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی اور یہ کمال کی منزل ہر انسان حاصل کر سکتا ہے اس روح زمین پر انسان کو موقع دیا گیا ہے زندگی دی گئے آزا و جوارے دیئے گئے ہیں اللہ کی نعمتوں سے بھر دیا گیا اس کو بہترین صلاحیت سے سلمازہ گیا ہے اور بہترین حادی کا انتخاب کر کے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرار دیا اور ہر مسلمان کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں مگر ان میں ایک محبوب ہے اور وہ محبوب کون ہے ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا فرج یہ کہ ہم اس کے عصو حسنہ پر چلیں حضور کے نقش قدم کو اپناتے چلے جائے رضا الہی کا مصطف بنتے چلے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ رضا الہی کا حصول سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ نفس مطمئنہ اللہ اکبر یا یتہن نفس المطمئنہ ارجی الہ رب کے راہ دے گا تم مرضی جو آپ دونوں حضرات ودخلی جنتی اللہ اکبر کیا بلکل لاس منٹ ہے بہت سے باتیں ہو سکتی ہیں لیکن مفتی صاحب لاسی مضمون کو آگے لے کے جلتا ہوں ٹھیک میں بہت صرف سوال چھوٹا ساتھ کی خدمت میں آپ کی اجازت ہو یہ تمام جو باتیں آپ نے فرمائی پھر یہ اللہ مساء فرما رہے تھے اللہ تعالی کی رضا کا حصول اور پھر اخروی نعمتیں کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اخروی نعمتوں کا تو حصول مجھے ہو جائے میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں اور میری دنیا خراب ہو جائے یہ نعمتیں میرے پاس دنیا بھی طور پر اللہ تعالی نازل کرے گا مجھ پر اور سب سے بڑی نعمت نفس مطمئنہ ارشاد ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا محبوب ہو مقرب ہو اور اللہ تعالی دنیا میں اسے رسوا کر دے ایسا ہمارا ایمان ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا سبان اللہ سبان اللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور جس کو اللہ تعالی آخرت میں سرخروب اور سرفراز فرمانا چاہتا ہے اس کی دنیا کو بھی شاد و آباد رکھتا ہے سبان اللہ اور دنیا والوں کی دلوں میں اس کے لیے محبت اور قربت پیدا فرماتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا اور دین یا دنیا اور آخرت کا تقابل ہم کرتے ہیں اسلام ان دونوں کو ایک دوسری کی زد نہیں بنانا چاہتا اسلام تو چاہتا ہے کہ دنیا کو دین بنا لو سبان اللہ اور دنیا دین کب بنتی ہے کہ جب انسان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے اس کی مشیعت کے لیے کرے اس کی ترجیحات کے مطابق کرے یہ نہ ہو کہ اپنے نفس کے تابع رہ کر کرے سبان اللہ تو منیادی طور پر یہ ہے کہ جب ہماری نیت صحیح ہو جائے گی ہماری سمت صحیح ہو جائے گی ترجیحات کی فیرس صحیح ہو جائے گی تو پھر رادیت و مردیت دونوں مقام مل جائیں گے اللہ نے خود فرمایا کہ یا ایتہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجیح لا رب کے راضی تم مردیہ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں آجاؤ اپنے رب کی جانب لوٹ آؤ دران حالے کہ تم رب سے راضی اور رب تم سے راضی ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اور یہ پکار اللہ کی طرح سے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ اسے معلوم ہوا کہ جنت اللہ کے بندوں کے لیے ہے اور محبوب بندوں کے لیے ہے سبحان اللہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے عباد الرحمن اللہ اکبر اور پھر ان کی صفات بھی قرآن کریم بتا دیتا ہے کہ ان میں کون کونسی صفات ہونے چاہے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکومے جہاں مکمل عباد الرحمن کی صفات سبحان اللہ کیا اچھی بات آپ نے فرمائے مفتی صاحب کے دین اور دنیا کا تقابل نہیں بلکہ اپنی دنیا کو بھی دین بنانا ہے اور دنیا اتباع کرے گی دین کی اللہ اکبر اور دین کو آخرت کی فلا اور دنیا کی فلا دونوں کے لیے دین سے بہتر دین پر عمل کرنے سے بہتر ایک صاحب نے مثال دی تھی کہ جہاد یا کشتی سمندر میں تیرتے ہیں جب تک وہ پانی پر سوار ہوتے ہیں تیرتے ہیں وہی پانی اندر چلا جائے تو ڈوب جاتے ہیں سبحان اللہ تو دنیا کا بندہ جب تک سوار رہے گا دنیا کو مطی منا کر رہے گا تو اس کے ایمان کی کشتی تیرتی رہے گی ساحل مراد پہ پہنچ جائے گی اور دنیا کو اپنے اندر داخل کر دے گا اور اپنا مطلوب و مقصود بنا لے گا تو بہر ظلمات میں دوپ جائے گا سبحان اللہ اللہ نے دعا سکھا دی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخرہ حسنتوں و فی الاخرہ آپ دونوں حضرات کا بڑا ممنون تشریف لائے علامہ صاحب آپ کا بڑا ممنون مفتی مولی برہمان صاحب بڑا شکر گزار خواتین و حضرات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا عجر کس کے صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پرمایا ہمارے معزز علماء نے ہمیں بتایا یہ ممکنی نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے پایا انعامات سے نہ نوازے وہ انعامات دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے علامہ کو سلامت رکھے کہ ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں وقت یہ مکمل ہوا بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں میں نفس مطمئنہ کے حوالے سے بھی ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ نفس مطمئنہ کا حصول کیا دنیا میں ہی میں ممکن ہے یہ بھی کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ہم یہ سوال رکھیں گے کہ وہ لفظ لووامہ اور نفس امارہ اور پھر نفس مطمئنہ یہ تمام مدارج کیسے تیہ کرتا ہے انسان وہ سب کچھ تیہ ہو سکتا ہے بشرتے کے جو آپ نے بات فرمائی قرآن کریم یہ کلیہ بتا رہا ہے طریقہ کار بتا رہا ہے کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے درست جواب حضرت آدم علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی کس صورت میں مسجد قبا کا ذکر آیا ہے تین آپشنز سورہ توبہ یا سورہ زوہ یا سورہ انفال جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092321-825-0194 حضرت ایک پرچے نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں ابباس علی صاحب میں اسلام آباد کے ابباس علی صاحب اسلام آباد سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ٹیم پر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے میں اس بہانہ نہیں قیمت کو کل تک کے لیے اجازت خدا حافظ موسیقی